اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو ایک چھوٹے سے ٹپس پر ہے یا آپ پریکاشنز کہہ دیں اس پر میں نے بنائی ہے جو کہ میں نے ایک گھر کے ساتھ ایک گھر ہے وہاں پر میں نے ویزٹ کیا ہے تو سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ آپ انٹیں دیکھ رہے ہوں گے کہ تھرڈ کلاس بریک جو پڑی ہے تھرڈ کلاس بریک یہ مطلب جب آپ بٹھے سے آپ آرڈر کرواتے ہیں انٹوں کا آرڈر کرواتے ہیں تو وہ بٹھے والے کیا کرتے ہیں کہ تقریباً 5-10% آپ کے جو انٹیں ہوتے ہیں وہ تھرڈ کلاس ساتھ میں بھیج دیتے ہیں ان کے پاس سٹور پڑی ہوتی ہیں تو انہوں نے بیچنا بھی ہوتا ہے تو وہ یا کیا کرتے ہیں کہ تھرڈ کلاس بریک کے ساتھ تھرڈ کلاس بریک بھی ساتھ میں کچھ نہ کچھ بھیج دیتے ہیں تو یہ لوگ غلطی یہ کر رہے ہیں کہ یہ تھرڈ کلاس بریک بجائے انہیں واپس کرنے کے یا فرشوں میں استعمال کرنے کے بجائے یہ لوگ اچنائی میں استعمال کر رہے ہیں اب اس کا نقصان یہ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی تھرڈ کلاس بریک استعمال ہوئی ہے یہاں پر بھی بھی ہوئی ہے بہت ساری انٹیاں ہیں میں آپ کو ایک ایک دکھا نہیں سکتا اس سائیڈ پہ تو تقریباً تھرڈ کلاس بریک انہوں نے استعمال کیا ہے اب اس کا نقصان یہ ہوگا یہ کوچھ عرصے بعد پاورڈر فارم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اور پاورڈر فارم میں جب کنورٹ ہوں گی تو جب آپ ان کے اوپر پلسٹر کروائیں گے پلسٹر وہاں سے گھننا شروع ہو جائے گا سالٹی سالٹی آپ کو نظر آئے گا سالٹی سالٹی نظر آنے کے بعد وہاں سے گھننا شروع ہو جائے گا اور اس کا نقصان یہ کہ ظاہر ہے جہاں سے بھی پلسٹر گرے گا وہاں سے بیڈ انوائرمنٹ کریئے ہوگا اور جب آپ لاکھوں روپے لگائی رہے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آپ نے ایوائیڈ کرنا ہوگا اب اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی انہوں نے مطلب تھارڈ کلاس بریک استعمال کے باقی سارا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بریک کچھ نہ کچھ ایسی ہیں کہ یہ میسنز کی غلطی ہے یہ مالک کی غلطی نہیں ہے مالک کو پتہ نہیں ہوتا لیکن میسنز کو چاہیے یا آپ اگر سائٹ انجینئر ہیں تو آپ نے اس چیز کو ایوائیڈ کروانا ہے کہ آپ نے یہ والی بریک جو ہے انہیں علیدہ رکھیں اور یوز نہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بریک جو ہوتی ہیں پانی زیادہ ابزار کرتی ہیں جب برشیں آتی ہیں تو برشوں کی وجہ سے اگر یہ باہر ایکسٹریٹ کی طرف بھی لگی ہوئی ہیں تو وہاں سے یہ پانی زیادہ ابزار کریں گی اور آپ کو پتہ ہے کہ برش کا پانی ایسے ٹھیک ہوتا ہے ان میں ایسے ٹھیک زیادہ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جو بریک ہوتی ہے وہ جلدی مطلب خراب ہونے لگ جاتی ہے پاودر فارم میں کنوارٹ ہونا شروع جاتی ہے تو آپ کو تب بھی مطلب وہاں سیم دکھنے کو ملتی ہے یا آپ کے وہاں سے انٹے خراب ہو جاتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ انہیں گھار ہوتی ہیں لیکن خراب جلدی ہو رہے ہوتی ہیں سالٹی رہو رہے ہوتے ہیں وہاں سے پاودر گر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں تقریباً ٹوٹلی تھرڈ کلاس بریک پڑی ہے ابھی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی مطلب پاودر فارم میں کتنی جلدی کنوارٹ ہوں گے تو اس چیز کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو لائک کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ